بھولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور انجوئی کریں اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان و سسرانہ پاکستان کے ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ میں ہوں امار میں ہوں حارس مار صاحب وہی کرتے ہیں ہم اپنے جب کافی حالات بہتر دیکھنے میں تو آ رہے ہیں لیکن کیا حالات ہیں وہ ہی تو لزا بتائے گا کرونا وائرس جلدی جلدی سے فگرز کو ذرا ٹچ کر لیتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو گلوبلی ہیں وہ ون پنٹ تھری ملین ٹچ کر گئے ہیں اسے کرس کر گئے ہیں یو ایس میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں کیونکہ اب آگ کے ان کے وہ ریکارڈ بریک ہو رہے ہیں فلوریڈا میں ابھی ریکارڈ بریک ہوا نیو یورک میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جی ایک پہلی دفع ایسا ہوئے کہ جی اس ہفتے ان کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ایک دن کے اندر لیکن باقی جو حالات ہیں فلوریڈا ہو گیا ٹیکسس ہو گیا وہ اب وہاں زیادہ کیسز نکلنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کا اگر ہم حالات دیکھ لیں تو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے خان صاحب نے جو یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کو کیا تھا اس کو بڑا سراحہ ہے ان کی غالباً امران خان صاحب سے بات بھی ہوئی ہے جو ان کے چیرمن ہے اور اس پہ بھی ان کا ٹویٹ آیا تھا پھر اس کے بعد جو کیسز کی اگر تعداد دیکھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوئے سمارٹ لوگ ڈاؤن جو جب سے کی ہیں اس کے بعد سے اسلام آباد کے تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں پہلے کے نسبت جو لاہور اور جو ہوت ایریاز تھے جن کو کہہ رہے تھے کہ یہاں بہت زیادہ cases ہیں وہاں بھی اب قدرے بہتر ہے ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ آپ کے آپ پہلے ہم چلے گئے تھے پانچ ہزار cases ڈیلی پہ اب ہم واپس نیچے کی طرف آگئے ہیں ڈھائی ڈھائی پونے تین ہزار cases کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کہ کیا یہ اب بہتری کی طرف چل پڑے ہیں یا بھی ایڈال ازہ آئے گا اور پھر کچھ ہو سکتا ہے دیکن یہ ڈاؤنڈڑڈ رژیکٹری نظر تو آ رہی ہے بات بہت 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 ہی یہ ڈاؤنڈڑڈ رژیکٹری ہم نے تیلے بھی دیکھی تھی جب ہم نے تمام معاملے کھولنا شروع کیے تھے اور اس کے بعد جو جو اس نے spike کیا ہے وہ پھر ہمارے لیے تو میرے خیال سے تو ابھی بھی ایک ایسا پوائنٹ نہیں آیا کہ ہم ریلیکس ہو جائیں دیکھیں کوئی بات کریں گی جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ کچھ ہم نے اب تریقے نکال لیں کہ یہ لوگ ڈاؤن اور ایس اوپی لوگ ڈاؤن جو ہے جسا آپ نے کہا سمارٹ لوگ ڈاؤن اس کی مائپنگ ایک اچھی طریقے سے رہے اور اب وہی بات ہے کہ ہم یہ مائپنگ ساں بات کرتے ہیں مائپنگ کس حد تک اگر لاہور کراچی جو بڑے حافظ ہے وہاں پہ تو ہو رہی ہے بڑیوں ملک کے چھوٹے شہر ہے وہاں پہ یہ مائپنگ کس طرح سے دی ہیں جس طرح ایک شہر لے لے کسور لے لے گجرہ والا لے لے تو وہاں بھی ہوتیٹز ہوں گے تو ان چھوٹے راکوں میں کیا کیا جا رہا ہے میرا جو کہنا یہ کہ شاید ہم اپنی جو جتنی ہماری تمام سے تواں نہیں ہیں ہم بڑے شہروں پہ رکھ رہے ہیں جو کہ بالکل آبیسٹی وہ ایک بڑی پاپولیشن کا ہاتھ ہے مگر ایسا نہ ہو کہ اس سب میں ہمارے چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے سماندھا علاقے بہت اظر انتاظتے ہیں تو اس کے اوپر لکی نے نکومتی جو اتارے ہیں ان کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ تمام اسو پیس انسان علاقوں میں بھی اسی طرح سے پریکٹس کیے جائے کیونکہ لوگوں نے یہ پیٹائی کی کہاں یہ لاغٹرم لگا رہا ہے یہ چیزیں ہمیں بڑے لاکھوں بڑے شہروں پہ نظر آتی ہیں اور جیسے کہ آپ بھاؤں جھاس کی طرف ہے تو وہاں یہ سب چیزیں اس طرح سے انکرمنٹ نہیں ہو رہی اسی کی اوپر آنگے تھوڑا سے چلتے ہیں جب یہ کرونا کا سارا سلسلہ شروع ہوا تھا چائنا وغیرہ میں ونٹی لیٹرز وغیرہ کا تو ایشو ہوا تھا اور پھر وہاں تو بندے ہیں تو پاکستان میں تب دیکھا گیا کہ جی ونٹی لیٹرز کی تعداد بہت کام تھی کوئی سیونٹی سکسٹی ٹوٹل ونٹی لیٹرز اویلیبل تھے اگر دیکھے جائیں پبلک سیکٹر میں تو اس کے بعد جو ہوا یہ ایک بہت اچھی خوش آئین چیز تھی کہ جی گورنمنٹ اور پاکستان نے خواہ چودری صاحب کو اس پر کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جی آپ کی جو سائنس اٹکنولوجی کی منسٹری ہے اس نے انیشیٹیو لیا اور جو ونٹی لیٹرز پاکستان میں بننا شروع ہوئے اور اب ہم ایکسپورٹ کرنے کی بھی طرف جائیں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو ایک چیز کا تو کریڈٹ دینا پڑے گا خواہ چودری صاحب کو کہ انہوں نے ایک ایسی وزارت جو ایک ریڈنڈنٹ اور مطلب خودے لائن وزارت ہوتی ہے اس کو انہوں نے فائیپنٹ بنایا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں مطلب ایسا بہت کام ہوئے اور وہ حکومت کے ان واحد کچھ بینے چونے وزیر ہیں جو مطلب اپنی وزارت کو بہت سیریسٹی لیتے بھی ہیں اور اپنے کام کو پروڈیکٹ بھی کرتے ہیں شاید آپ یہ بھی کہیں گے اور لوگ بھی بھی اسی کام کام اچھا کر لے بھٹو پروڈیکٹ نہیں کر پا رہے فواد صاحب کی یہ بات کو ماننی پڑے کیونکہ مطلب بھی رہے ہیں میڈیا کے ساتھ تارلوکات کی ہے تو وہ اپنی بڑی سی بڑی سی اس سے لگے صوری سے چھوڑی اس کو پروڈیکٹ کرتے ہیں تو بلکل بڑی اچھی بیشرفت ہے اور بلکل آنے والے جو جنوں میں اگر ہم اسیس کو پہ اگر ہم اپنی بھارت اس کو سکیل اپ کر سکی کیونکہ یہ دنیا کی ضرورت بن رہی ہے تو we should be part of this industry نہیں آپ آپ جیسے دیکھ لیں آج سے پرسلی حکومتوں کے اندر ہم نے کبھی science and technology جب یہ بنے بھی تھے وزیر تو لوگوں نے بڑی تشویش کا وہ اظہار کیا تھا کہ یہ کونسی خودے لائن لگا دی ہے اس کو یہ کونسی وزارت ہے اور یہ کونسی جگہ پہ کھوڑے لائن لگے اگر دیکھا جائے اید کے چان سے لے کے ابھی تک جو ان کی calculations وغیرہ جو proper طریقے سے آئی ہیں وہ سب دیکھ لیں اس کے بعد یہ ventilators کا دیکھ لیں اب نئی چیز tents جو ہیں heart patients وغیرہ کے لیے وہ بھی اپاکستان میں بدنے شروع ہونے لگے ہیں اور یہی lead کر رہے ہیں تو بڑی اچھا کام ہو رہا ہے اور بڑا اس سے امید ہے اور آگے انگر یہ اس موضوع کو بنیسکو سمیٹھتے ہوئے یہ بتائیے اب جو اید کے حوالے سے کچھ اقدامات لیے گئے ہیں منڈیوں کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے پارے میں بتا دیئے اور پھر ایجوٹیشن کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہوئے ہیں تو اس کے پر بھی دات ہوئی دیر اور نہیں لاتی ہے بلکل بلکل بڑا اس کی اوپر جو حکومت پاکستان کا یہ دام ہے کہ جی اصد عمر صاحب نے اس کی پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جی صبح نو سے شام سات بجے تک منڈیاں لگیں گی اور پروپر ایسو پیس فالو ہوں گے ڈسٹنس پر رکھی جائیں گی اس طرح نہیں کہ جی وہ جس طرح کلٹر کر دیتے ہیں چھوٹی جگہ کے اندر دہر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب سے اس کے اندر ایشوز آ رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ دیکھیں بیچ میں گورنمنٹ نے بہت ساری ہٹا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے خود ہی ایسو پیس کو فالو نہیں کیا اور ہم پیک کی طرف گئے لیکن اب میرا خیال ہے لوگوں نے بھی ریلائز کر لی ہے اور جب کیونکہ پہلے یہ شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تو کوئی کرونا کا کیس نہیں دیکھا لیکن اب میرا خیال ہے ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے قریبی رشتداروں میں اور جاننے والوں میں کوئی ایسا کیس دیکھ لیا جو تھوڑی کرٹیکل سائٹ پہ بھی تھا تو اب خود بھی تھوڑا سا ہمیں احساس ہو گیا کہ اس چیز کو کس طرح لے کر چلنا ہے تو جو ایک پوزیٹیف ڈیویلپنٹ بھی ہے کہ ڈیویلپنٹ بھی ہے یہ کنٹینیو کرے اور کوئی ایسے واقعات نہ رونما ہوں جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے سپائک کی طرف سے تر جائیں اگر ایسا کہ کہا گئے کہ ایک دوسرا جو ہماری بیو ہے وہ بھی ہم متوقع ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اینڈ آف آوگس یا اینڈ آف جلائے یا والی آکس میں متبقے ہم شاید اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ اس میں اضافہ ہو دیکھیں میرا خیال تو یہ چیز کو ایک لانگ ٹرم طریقے سے لے کر چلنا ہے کہیں اگر کبھی اضافہ ہو جائے تو اس کو یہ نہ سمجھ لیا چاہئے کہ workshop طاقام ہو گئی ہے سب تباہوں پر آباد ہو گئی ہے یا اگر dip بدا چھے تو بھی پلے بلے حکومت ہو گئی سمارٹ لوگ ڈاو جس طرح ہم کہہ رہے تھے سمارٹ لوگ ڈاو میرے ہیں میں بہت سے پیمپریز نے کیا یہ کوئی خان صاحب کی اپنی ذاتی تکرہیا ہی تاہتی تھی خان صاحب نے انیوان کیا تھا خان صاحب کی ایڈیہ تھا اس سے پہلے آج سے پہلے آج سے پہلے مام ٹھیک میں بات سن لے میرے بات سن لے میں یہ مانتا ہوں آپ کے لئے تھوڑا سا خان صاحب کو کریڈٹ دینا مشکل ہوتا ہے لیکن کبھی دے دیں کیونکہ دیکھیں درود کے مجھے ان کی اجاد نہیں ہے نا بات سن لے نا میری بات سن لے واحد بندہ اس ملک میں جو دے ون سے کہہ رہا تھا کہ بھوک سے لوگ زیادہ مریں گے گلوبلی اور یہ ورلڈ ہلتھ اگنالج کیا کے بجائے اس کے کہ ہم ڈریکٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں کہ ہر ملک چائنا نہیں ہے ہر ملک چائنا کی طرح افورڈ نہیں کر سکتا تھا انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے شروع میں لوگ ڈاؤن کر دیا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کر دیا اور ان کے حالات جو ہوئے وہ ابھی آپ کے سامنے اب ان کے کیسے سے اتنے زیادہ ہو گئے کیونکہ وہ جیسی کھلا اور جو انہوں نے اس کی طرف گیا تھوڑا سا کریڈٹ ادھر ضرور دیں جہاں ڈیو ہو خان صاحب نے بالکل یہ آپ جو ان کی وہ حکمت اعملی تھی بلکل ٹھیک تھی ہاں ہم نے تھوڑی سی کوتاہیاں تھی لوگوں نے بھی تھوڑی سائٹ پہ کی گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی تھوڑی شروع میں آئی تو اس کو ہم یہی کلوز کرتے ہیں اور جو اچھی خوابہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈھائی لاکھ آپ کے اگر ٹوٹل ہمارے کیسے ہیں تو ریکاورڈ کیسے ہمارے ایک لاکھ ستر ہزار کی قریب بھی ہو چکی ہے جو کہ ایک بڑی اچھی چیزہ بلکل ناظرین آپ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کے علاقے میں جو ہے کیا ابھی بھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کیا وہاں کسیز آ رہے ہیں یا ابھی وہاں رکھ گئے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو اور جو ادھر لزہ آ رہی ہے آگے اس کے اوپر کس طریقے سے آپ کے ایریا میں منڈیاں مغیرہ جو ہوں کی آپریٹوں ہیں بھولو جوان ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور انجوئی کریں